صرف مانگو رہی تھی اور اب یہ بات لگ بھگ پکی ہو چکی ہے کہ اس بار مہا کم میں مسلمانوں کا تنبو نہیں لگے گا اگر پر شاسن نے مہر لگا دی تو یعنی مسلم دکاندار مہا کم میں دکان نہیں لگا پائیں گے سادو سنتو اور اکھاڑوں کا سب سے بڑا سنگٹن اکھل بھارتی اکھاڑا پر اشد نے فیصلہ لیا ہے کہ وہ مسلموں کو مہا کم میلے میں دکان نہیں لگانے دیں گے جس کی اپچارے کوشنا اگلے ہفتے ہو سکتی ہے لیکن کی فیصلہ مولاناؤں کو قبول نہیں ہے مہا کم اس پار اتربردیش کی پریاگ راج میں ہونے چاہ رہا ہے اور اس فیصلے کے خلاف آواز بھی سب سے زیادہ یوپی کے مسلم محلوں سے ہی اٹھ رہی ہے یہ ابھی آنے والے کمبہ کا آگاز ہے جو نگر پرویش ہو رہا ہے دو ہجار پچیس مہا کمبہ میں کا نگر پرویش ہم لوگ یہاں جنہا کھاڑک ساتھ رہے گے کر رہے ہیں بہت ہی آنندہ رہا ہے پریاغ راج کم میلے میں پرستان کے لیے سبھی لوگ چلیے کم میلہ پریاغ راج نگر پرویش آج جو نہا کھاڑا کر رہا ہے مہا کمبہ کا آرم تیرہ جنوری سے ہو رہا ہے لیکن سادو سندوں کا پریاغ راج آنا آج شہر شروع ہو چکا ہے گازے باجے کے بیچ جو نہا کھاڑا اور اس سے جڑے کنر اکھاڑا کے سندھ رتھ پالکی اور بگی میں بیٹھ کر نگر میں پرویش کر چکے ہیں لگ بھگ ایک ہزار سادو سندھ آج پریاغ راج پہنچ چکے لیکن بڑی بات یہ ہے کہ اکھل بھارتی اکھاڑا پریشت نے اس بار مہا کم کے میلے میں مسلم دکانداروں کو اینٹری نہیں دینے کا من بنا لیا ہے سادو سندوں اور اکھاڑوں کے سب سے بڑے سنگٹھن اکھل بھارتی اکھاڑا پریشت کا یہ فیصلہ مولاناؤں کو حجم نہیں ہو رہا اور انڈیا مسلم جماعت کے راستری ادھاکش مولانا مفتی شہاب الدین رجوی بریلوی نے اس فیصلے پر افسوس بھی جتایا اور آپ پتی بھی اکھاڑا پریشت کا یہ فرقہ پرستانہ فیصلہ کروڑوں ہندوستانیوں اور امن پسند شہریوں کے من کو جھنجھوڑنے والا ہے تکلیف پہنچانے والا ہے اس طرح کے فیصلے ہوں گے اور فرقہ پرستی کو بڑھاوا دیا جائے گا تو سماج ٹوٹنے کے گاگار پہ آ جائے گا اور اگر سماج ٹوٹا تو یہ دیش کے لیے نہایتی نقصان دے ثابت ہوگا مولانا کہہ رہے ہیں کہ اگر مہا کنبھ میں مسلم دکانداروں کو انٹری نہیں ملی تو تناؤں بڑھے گا سماج میں ہندو اور مسلمان کے بیچ نفرت پھیلے گی جبکہ اکھل بھارتیہ اکھاڑا پریشت کا ترک ہے کہ تناؤں نہ بڑھے یہ فیصلہ اس لیے لینا جروری ہے مولانا کی مطابق اگر مہا کنبھ میں مسلم دکانداروں کو بھی موقع ملے گا تو اس سے سماج میں امن چین قائم رہے گا جبکہ اکھاڑا پریشت کا ماننا ہے کہ سناتنی آستہ کے سب سے پویتر آیوجن میں اگر تھوک ملانے جیسے گھنونے کام ہوئے تو سادھو کے آکروش کو روک پانا مشکل ہوگا اکھاڑا پریشت اس تھانیہ پریشاسن سے مانگ کر چکا ہے کہ مہا کنبھ میں ایک بھی دکان مسلمان کو نہ ملے اگر ایسا ہوا تو اس بار چار ہیکٹر شیطر میں لگنے والے میلے میں کوئی مسلم دکاندار نہیں ہوگا پچھتر دیشوں سے آنے والے قریب چالیس کرون لوگ جو مہا کنبھ میلے میں جھٹیں گے ان سے بھائی جان کو دور ہی رہنا ہوگا اکھاڑا پریشت کو باگیشور دھام والے پنڈیت دھریندر شاشتری کا بھی سمرتھن ملا ہے انہوں نے ترکوں کے ساتھ اس فیصلے کو صحیح بتایا اور اترپردیش کا مکہ منتری یوگی آدیتینات سے اس فیصلے پر مہر لگانے کی مانگ کی وہاں سب سناتنی آنے ہیں اکھاڑا پریشت کے جتنے بھی مہا پورشنہ یہ نینے لیا اترم نینے لیا اس کے پیچھے بہت اچھا لوجیک ہے کہ جنہیں سناتن کا گیان ہو ہندوت کا گیان ہو اس کمب کی مہتوطہ پتا ہو وہاں کے دیوی دیوتاوں کے بارے میں پتا ہو سادو سنتوں کے بارے میں پتا ہو اگر وہی کار کریں گے تو کسی بھی پرکارشے دوند کی استطی پرگٹ نہیں ہوگی اگر یہ جائیں گے لیکن اگر آپ ایسا کریں گے اور کوئی بھی دوند کھڑا ہوگا تو ہندو مسلمان ہوگا اور ہم نہیں چاہتے کہ مہا کمب میں پوری دنیا کی نجر رہنی ہے کروڑوں لوگ رہنے ہندو مسلمان ہو اس لیے وہاں کے سبی مہا پورشنوں کی جو آگیا ہے اس بات پر ہماری طرف سے ہاں ہیں اور ہم چاہتے بھی ہیں کہ ہر حال میں گیر سناتنی کا وہاں پرویس ورجت ہونا چاہیے مہا کم کے دھارمک میلے میں دکان لگا کر ہزاروں لاکھوں روپے کمانے کا ایرادہ رکھنے والے مسلم کاروباریوں کے لیے آردھک لحاظ سے یہ ایک بڑا جھٹکہ تو ہے لیکن اس سے تناؤں کیسے فیلے گا یہ سمس سے پرے ہے رائیپور سے ستھپرکاش اور پریاغراز سے محمد گرفان کے ساتھ بیورو ریپورٹ زی میڈیا موسیقی